اسلام علیکم میرا نام پرویز اقبال ہے اور میرا طلق گمٹری ریال اسٹیٹ مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہے آج کی جی کمپلیٹ ویڈیو روڈن انکلیو کے حوالے سے ہے اور اسپیشلی روڈن انکلیو انتظامیہ کی طرف سے جی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو مارکیٹ میں اپنے میمبرز کو دینے جا رہی ہے ہماری جی میٹنگز ہوئی ہے کل ملکہ صدباز صاحب سے اور جی امراشت صاحب سے اور پریویس ویڈیو بھی ہم نے بنائی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ جی میپ جب تک نہیں ہوگا تب تک سوسیٹی پوزیشن کیسے مارکیٹ میں آفر کر سکتی ہے تو اس حوالے سے کمپلیٹ ایک ڈسکیشن تھی جس میں تین پوائنٹ کے اوپر سوسیٹی اب چیزیں انڈر ڈسکیشن ہیں جتنے بھی سوسیٹی کے مین اثرائز ڈیلرز ہیں ان کو ون بائی ون کر کے یا میٹنگز میں ان کو ان سے پوچھ رہے ہیں سوجیشن لے رہے ہیں کہ کیا مارکیٹ اس ٹیم ہے اور کیا کرنا چاہیے سوسیٹی کو تو تین پوائنٹ کے اوپر کل میٹنگ کی ایک نمبر ون تو پوزیشن کے سوسیٹی پوزیشن دینے جا رہی ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹس تھی دوسرا یہ ہے کہ تھرڈ بیلٹنگ ہوگی اور اسی طرح جی ڈیویلمنٹ چارجز کے حوالے سے یہ تین پوائنٹ کے اوپر میٹنگز تھی اور یہ جی چیزیں آجی ابھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیر کر رہوں یہ انافیشلی ہیں انشاءاللہ ممکن ہے کہ اگلے دو سے تین دنوں کے اندر سوسیٹی کی طرف سے اوفیشلی نوٹیفکیشن آ جائے گا جو بھی چیزیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جی پوزیشن کے حوالے سے ہے کہ سوسیٹی جو ہے فرسٹ مئی کو پوزیشن آفر کرنے جا رہی ہے یہ جو پوزیشن ہوگی اس میں کون سے میمبر پوزیشن لے سکتے ہیں اور اس میں طریقہ کر کے ہوگا سب سے پہلے تو یہ آپ سن لیں پوزیشن جی ہنڈے پرسنٹ جن لوگوں کی کوسٹ آف لینڈ کلیر ہوگی ان کو سوسیٹی کالز بھی کر رہی ہے میسیجز بھی کر رہی ہے نمبر ون کے اوپر تو پوزیشن ہے ان لوگوں کا جو ان کی ہنڈے پرسنٹ کوسٹ آف لینڈ کلیر ہوگی اور ساتھ سوسیٹی ایک کے نو سے آٹھ سے نو مہینے کا ایک ڈیویلیمنٹ چارجز کا شدول دے گی جو بھی میمبر پوزیشن لے کے اپنی کنسٹرکشن شروع کرنا چاہ رہے اور وہ اپنی ڈیویلیمنٹ چارجز پی کرتے ہیں تو سوسیٹی سے پوزیشن لے کے اپنی جو کنسٹرکشن ہے وہ شروع کر سکتے ہیں اچھا جی ابھی بہت سارے لوگوں کا یہ گلہ ہوگا کہ جی میپ کے بغیر سوسیٹی کا جو پوزیشن ہے وہ کس طرح ہیں اچھا جی میپ بھی بالکل رویل ہوگا اچھا جی جو پوینٹ ہے بیلٹنگ کے حوالے سے تھرڈ بیلٹنگ بیسیکلی جو تھرڈ بیلٹنگ ہے یہ آپ کی لاسٹ بیلٹنگ ہوگی اس کے بعد جی اگزیکٹی بلاگ کی کوئی بیلٹنگ نہیں ہوگی تو باقی اس کی جو بیلٹنگ کی ڈیٹ ہے وہ آپ کو آلموس پتا دوں کہ دس جون دوزار چوبیس کو سوسیٹی تھرڈ بیلٹنگ کرنے جا رہی ہے اور اس بیلٹنگ کا جو کرائیٹیریہ ہوگا وہ نائنٹی پرسنٹ ہوگا جن لوگوں نے ابھی چار یا دس بارہ انسٹالمنٹ جمع کرائی ہوئی ہیں اگر وہ تھرڈ بیلٹنگ کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں تو نائنٹی پرسنٹ کوسٹ آف لینڈ اپنی کلیر کر کے دس جون دس جون کو ہونے والی تھرڈ بیلٹنگ کا آپ حصہ بن سکتے ہیں اور اگر کوئی میمبر اس تھرڈ بیلٹنگ کا حصہ نہیں بنے گا تو آنے والے ٹائم میں سوسیٹی یہ اگزیکٹی بلاگ کو پروپرلی پی کر دے گی بعد میں لوگوں کو کہاں پہ شفٹ کر کے ابھی اس سوالے سے سوسیٹی نے اپنی کلیرٹی نہیں دی تو میرے خیال سے جن لوگوں کے پاس ابھی نان بیلٹنٹ فائل ہے کوشش کریں کہ نائنٹی پرسنٹ پیمٹس اپنی کلیر کر کے دس جون سے پہلے پہلے کلیر کر لیں اور دس جون کو بیلٹنگ میں آپ شامل ہو سکتے ہیں یہ جو بیلٹنگ ہوگی یہ آپ کی اون لائن بیلٹنگ کنڈکٹ ہوگی یارہ جون کو جی آپ اپنا پروٹ جو ہے نا وہ آپ کو ویب سائٹ کے اوپر اپنا چیک کر سکتے ہیں باقی جی ڈیویلیمنٹ چارجز کے حوالے سے آپ کو تھرڈ نمبر کوئنٹ کے پر جو ہماری ڈسکیشن ہوئی ہے ڈیویلیمنٹ چارجز ایک تو سوسیٹی کو ہم نے بتایا کہ جی آپ مارکٹ سٹیڈی کریں جو مارکٹ کے اندر اس ٹیم چیزیں چل رہی ہیں آپ کو شہی کریں کہ ان سے کم ہی پہلی بات یہ کہ جو سوسیٹی نے کوسٹ آف لینڈ لی تھی جس میں سات مرلے کا پلوٹ آپ کا اٹھارہ لاکھ رپے کے تھا اگر اس ٹیم کمپیٹیو لی آپ دیکھیں فیصل ٹاؤن فیز ٹو کو کیپٹل سمارٹ سٹی کو اور اسی طرح جی اگر آپ تو کمپیٹیو لی دیکھتے ہیں ملٹی گارڈن فیز ٹو کو بلوور سٹی کو نیو میٹو سٹی گجر خان کو یہ مارکٹ کے اندر وہ پروجیکٹ ہیں جو اس ٹیم مارکٹ کے انہیں اور ان کی کوسٹ آف لینڈ کو اگر کمپیٹیو لی دیکھا جائے اسپیشلی آپ کا جو کیپٹل سمارٹ سٹی ہے یا میٹو سٹی گجر خان ہے تو ان سے اگر کمپیٹیو لی ریڈن انکلیو کو دیکھا جائے تو ریڈن انکلیو کے جو کوسٹ آف لینڈ ہے بہت مناسب ہے اوپر سے بھی ڈسپونٹ سوسیٹی نے دیا اس حوالے سے جو ڈیویلیمنٹ چارجز ہوں گے وہ ڈیویلیمنٹ چارجز ہوں گے جو بھی میمبر اپنا یہ شیڈول نو مینے کے اندر پورا کر لے گا ان سے یہ انیشل جو ڈیویلیمنٹ چارجز کا فیز ہوگا یہ انیشل جو ڈیویلیمنٹ چارجز سوسیٹی لگائے گی نو مینے گزرنے کے بعد جو لوگوں کے بچ جائیں گے ڈیویلیمنٹ چارجز وہ سوسیٹی بعد میں دوبارہ پھر لگائے گی یعنی مارکٹ سروے کرے گی اس کے مطابق ممکن ہے کہ دو لاکھ کے بجائے سوا دو یا ڈائی لاکھ روپے کے پر پر مر لے جائے تو میرے خیال سے جن لوگوں نے فرس بیلٹنگ سیکنڈ بیلٹنگ میں کوالیفائی کیا ہے یا تھرڈ بیلٹنگ میں کوالیفائی کریں گے تو کوشش کریں کہ جی آپ فرس فیز آف پوزیشن کے در چلے جائیں ساتھ ساتھ ڈیویلیمنٹ چارجز اپنا کوشش کریں کہ پہلے فیز کے اندر کلیر کر لیجے گا کیونکہ جس نہ بلوڑ سٹی ہے شروع میں انہوں نے ڈیویلیمنٹ چارجز بڑے نومنال سے لگائے ابھی دیکھیں ڈیویلیمنٹ چارجز سے خاصے لگائے ہیں تو باقی جی میپ کے والے سے ہے آپ کا میپ بھی تھرڈ بیلٹنگ کے ساتھ ہی دس جون کے بعد آپ کو میپ بھی بلکل پراپر لیا پرویل ہوگا اگزیکٹی بلاک کا جس میں پلان نمبر سٹریٹ سب کچھ آپ کو کلیر ہوگا اب بہت ہنڈے پرسنٹ کوسٹ آف لینڈ کلیر ہے اور آپ ڈیویلیمنٹ چارجز بھی پے کر چکے ہیں لیکن سوسیٹی آپ کو اس ٹیم آفر کرے گی جی اگر آپ پوزیشن لینا چاہ رہے ہیں تمہارے پاس فرنٹ والی آگے والی گلی میں پلوٹ آویلیبل ہے تو آپ اپنا پلوٹ یہاں پہ ہم سے جو نہ پوزیشن لے سکتے ہیں اگر کوئی ممبر لینا چاہے تو آپ وہ لے کے اپنی کسٹرکشن شروع کر سکتے ہے اگر کوئی ممبر نہیں لینا چاہتا تو ایس ایس وہ رہ سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو میٹنگز کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں لیکن فائنل جو اس کی نوٹیفکیشن ہوگا یا اوفیشلی سوسیٹی کی طرف سے اس کی انوانسمنٹ ہوگی وہ ممکن ہے آپ کی سیٹرڈے یا منڈے کو آپ کا پروپر اوفیشلی نوٹیفکیشن بھی آ جائے گا اس ٹیم جی روڈن انکلیو کے آپ اسے کوشش کریں کہ تھرڈ بیلٹنگ کا حصہ بن جائیں جو بھی میمبر تھرڈ بیلٹنگ کا حصہ بن جائیں گے اگزیکٹی بلاک کو پلوٹ اگزیکٹی بلاک کے اندر ان کو پلوٹ مل جائے گا تھرڈ بیلٹنگ کے بعد سوسیٹی پروپر میپ بھی رویل کرے گی اور اس کے بعد سوسیٹی کوئی جو بیلٹنگ نہیں ہوگی اس کے بعد جو لوگ بچ جائیں گے ممکن ہے سوسیٹی ان کو اوورسیز میں شفٹ کرتی ہے یا کسی اور سپورٹ میں شفٹ کرتی ہے اس حوالے سے سوسیٹی نے نہیں بتایا لیکن یہ سوسیٹی نے کہا ہے کہ جو بھی لوگ یہاں سے میکسیمم فیدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں باقی ہم اگلے لوگوں کو ہاں پیشفٹ کرتے ہیں باقی جی جتنی بھی فردر اپ ڈیٹس آئیں گی اوفیشلی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ وہ میٹنگز تھی جو کل ہماری جی ایم راشد صاحب سے اور سپیشلی ملکہ صدواز صاحب سے تھی تو میں نے جو جتنے بھی کلائنٹس کے جو میسیجز کر رہے ہوتے ہیں ان کے ون بی ون ساری چیزیں ہم ساتھ ڈسکس کی ہیں اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب لوگوں سے فیڈ بیک لے رہے ہیں جو مارکیٹ کے اندر ان ہے یا ہمارے مین سٹیم لائن کے اوپر لوگ جو نا ہماری ہمارے فرنٹ فٹ کے اوپر فرنٹ فیس ہمارا اور لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کے مشورے سے ایک جو انشاءاللہ پولیسی دینے جا رہے ہیں تو یہ جو میں چیزیں آپ کو بتائیں ہیں یہ پولیسی کیسے ہیں اور آنے والی expected ہے کہ یہ اوپر نیچے کر کے یہ چیزیں آپ کی ہوں گی باقی جی آپ روڈن انکلیو کا حصہ ہے آپ تھرڈ پیلٹن کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں پوزیشن کا حصہ بننا بھر وقت ملتی رہے ہیں thank you so much for watching youtube channel اللہ حافظ